نیسٹ جیسے ہمیں سورٹی ریز سروس اور پلیٹ فرمی سروس کے ڈیفرنٹ ایشیوز اور کنسرن کے بارے میں اگاہ کرتا ہے اسی طرح انفرسٹرکچر ریز سروس کے بارے میں بھی نیسٹ نے کچھ ایشیوز اور کنسرن اٹھائے ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو وہی جو دو ایشیوز ہیں جیسے نیٹ ورک ڈیپینڈنس اور براؤزر بیس ڈیسٹ جو کہ سورٹی ریز سروس اور پلیٹ فرمی سروس میں موجود ہے وہ آبیسلی انفرسٹرکچر ریز سروس میں بھی موجود ہیں کیونکہ جو ورچل مشین ہے اس کو ہم نیٹ ورک سے ہی ایکسیس کر رہے ہیں اور ہم جو اگر اس کو براؤزر سے ہی ایکسیس کرنا پڑتا ہے تو آبیسلی براؤزر کا جو بنیبیلٹیز ہیں وہ بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس ایکسیس کے دوران میں اس کے علاوہ جو ہمیں کمپیٹیبیلٹی ویڈ سوفٹیئر لیگیسی سوفٹیئر بنیبیلٹیز ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی جو ایسے سوفٹیئر ہیں کہ جو کلاوڈ کے لیے نہیں بنے ہوئے تھے اور وہ ہم فر اگزامپل کلاوڈ پر ڈیپلائے کر دیں تو اس میں وہ ان سوفٹیئرز کی جو بنیبیلٹیز ہیں جو کہ پلیٹ فارم ایزا سروس یوز کرتے ہوئے اس کی سیکیورٹی پیچر یوز کرتے ہیں ہم وہ بنیبیلٹیز نکال سکتے تھے ہم انفرسٹرکچر ایزا سروس میں جب ہم وہ سوفٹیئر اپنا جو لیگیسی سوفٹیئر ہے اس کے پر ڈیپلائے کرتے ہیں تو وہ جو بنیبیلٹیز ہیں وہ ہم اس میں سے وہ کلاوڈ پروائیڈر ہمیں کو یہ مدد نہیں کرے گا اس سلسل میں کہ وہ ہم اس کو اس میں سے دور کر سکیں تو اس وجہ سے جو وچل مشینز ہیں وہ ان بنیبیلٹیز کی وجہ سے لیگیسی سوفٹیئر کی وجہ سے ایکسپوز ہو سکتی ہیں پھر ایپلیمنٹیشن چیلنجز ایگزیسٹ فور وی ایم آئیسولیشن ملٹیپل جو وچل مشینز ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سرور کے اوپر ہوسٹ ہو سکتی ہیں اب یہ جو ملٹیپل وچل مشینز ہیں ان میں سے ہر ایک وچل مشین کا یوزر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو جو کلاوڈ پروائیڈر ہے اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہ خاص طور سے میں کلاوڈ پروائیڈر کے حوالے سے یا انٹرسکر سلسل پروائیڈر کے حوالے سے یہ ریکمینڈیشن ہے یہ اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ دو جو وچل مشینز کے یوزرز ہیں وہ ایک دوسرے سے اوور سیم فیزیکل سرور یعنی ایک ہی سرور پر دو وچل مشینزیں ڈپلائیں وہاپس میں کمیونیکیٹ نہ کریں یعنی ایک جو ملیشیس یوزر ہے کوئی ہیکر ہے فر ایکزامپل تو وہ ایک وچل مشین اگر اس نے اس کو یوز کر رہا ہے تو وہ اس سرور کے اوپر جو دیگر وچل مشینز ہیں ان کا ڈیٹا نہ تو وہ پڑ سکے نہ اس کو وہ ایکسس کر سکے نہ اس کو وہ ڈسٹرائے کر سکے تو یہ جو کلاوڈ پروائیڈر ہے یہ اس کی ذمہ داری آتی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ the isolation feature of hypervisor جو ہے وہ اگرچہ وہ utilize کیے جاتے ہیں لیکن یہ جو sophisticated جو attacks possible ہو سکتے ہیں hypervisor کے اوپر یہ جو vulnerabilities ہیں یہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں رہتی ہیں یعنی جو ایک جو ملیشیس یوزر ہے وہ یہ possible ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری وچل مشینز کو وہ disturb کریں پھر اس کے بعد dynamic network configuration for vm traffic isolation نہ صرف یہ کہ وہ ایک ہی physical server پہ چلتے ہوئے جو وچل مشینز ہیں وہ اپس میں communicate نہ کریں اس کو implement کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ network کے through بھی ایک دوسرے کا جو data ہے جو ایک وچل مشین سے send ہو رہا ہے یا receive ہو رہا ہے اس کو وہ دوسری وچل مشین کا consumer اس data کو network کا اوپر جو traffic ہے وہ نہ پڑ سکے سو جو یہ implementation سے related یہ ایک اور جو ہے ایک issue ہے جو کہ resolve کرنا پڑتا ہے provider کو کہ جو network traffic ہے جو virtual machines کی وہ بھی ایک دوسرے سے الگ رہے وہ isolate رہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم networks کا جو ہے basic جو ہم پڑھے تھے کہ جو physical network ہے وہ ایک دفعہ جب lay down ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پر ایک virtual network جو ہے وہ create کیا جاتا ہے for cloud تو اس virtual network میں جو traffic جا رہی ہے وہ obviously ایک link سے ہو سکتا ہے کہ multiple virtual machines کی traffic جو ہے وہ flow کر رہی ہو تو اس صورت میں جو isolation ہے اس traffic کی ایک virtual machine کی دوسری virtual machine سے وہ بہت زیادہ important چیز ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک challenging چیز بھی بن جاتی ہے provider کے لیے پھر data raise practices when a vm is no longer rented by a consumer the virtual drive of the vm must be erased or overwritten multiple times to eliminate any chance of residual data access by the next consumer of the vm ایک virtual machine ہے وہ consumer اے نے جو ہے rent out کیا ہے اس کے اوپر اس نے کوئی data رکھا ہے اسے پروسیس کروا ہے اس کے پرسنل information پرسنل files ہو سکتی ہیں جب وہ virtual machine کا rental چھوڑتا ہے یعنی اس کو وہ release کرتا ہے تو جو cloud provider ہے اس virtual machine کو ایک pool میں جو available virtual machine کی pool ہیں اس میں وہ شامل کر لیتا ہے تو اس کو cloud provider کی ذمہ داری ہے کہ اگلے consumer کو consumer b کو فر اگلے ورچنل machine allocate کرنے سے پہلے پہلے اس ورچنل machine کا تمام data جو ہے پچھلے consumer کا وہ multiple times اس کو override کر کے hardest پہ یا اس کو erase کر کے تو وہ بلکل جو hardest کو سے وہ data نکال کے تو اگلے consumer کو provide کریں پھر سب سے آخر میں جو NIST کی جو recommendations ہیں اس جو issues کے بارے میں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ the provider should implement data network traffic isolation for the vm consumers obviously جو ہم نے پہلے بھی ہم discuss کر چکے کہ یہ ایک ذمہ داری خصوصی طور پر رہ جاتی ہے جو cloud provider کی ہے کہ isolation ہے وہ provide کریں data of vm consumer یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کنزیومر ہیں ان کا جو data ہے اس کو بھی وہ delete ہونے سے بچائے تو یہ different جو recommendations تھی نسٹ کی طرح سے وہ ہم نے infrastructure service کے لیے وہ ہم نے slide میں دیکھی ہیں